اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سیف اللہ ڈاکٹر آف میڈیسن اینڈ ہومیوپیتھک فیزیشن ہر عورت میں دو اوبریز ہوتی ہیں جن کا سائز اور شیپ تقریباً بدام آلمانڈ سے ملتی جلتی ہے منسس سائیکل کے دوران جو خارج ہونے والا ایک ہوتا ہے انڈہ ہوتے ہیں اوہا آوریز میں ہی نشنما پاتا ہے اور میچور ہوتا ہے آوریز کی سسٹ رسولیاں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کی شکل میں آوریز کی اندر یا آوریز کے اوپر پائی جاتی ہیں کچھ سسٹ چند مہینوں کے اندر اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور زیادہ تر خطرناک نہیں ہوتی تاہم کچھ سسٹ خطرناک بھی ہوتی ہیں جو کہ سیریس سیمٹمز رکھتی ہیں جیسے کہ پیوبے کیریا یا پیلوک کیریا جس کو بولتے ہیں اس میں درد ہوتے ہیں بلوٹنگ پیٹ میں درد اور گیس کی کسرت اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر اور وومیٹنگ بھی ہوتی ہے اوورین سسٹ کی زیادہ تر جو قوزز ہیں وہ منسس سائیکل کی خرابی ہوتی ہے ارگیولر منسس ہوتے ہیں اور منسس کھل کے نہیں آتے تو اس کی وجہ سے جو اوورین کے اندر سسٹ بنتی ہیں رسولیاں بنتی ہیں ان کو فنکشنل سسٹ کہا جاتا ہے قدتی اور نیچرل ہومیپیتھک ادویات اوورین سسٹ کے لیے انتہائی موثر اور مفید ہوتی ہیں لیفٹ اووری کی سسٹ اور منسس کا بند ہونا اور پین کے لیے لیکسز یہ 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے چار ڈراب دن میں تین مرتبہ استعمال کی جاتے ہیں اور رائٹ اووری کی سسٹ اور منسس کی رکاوٹ اور سات درد کے لیے لائکوپوڈیم یہ 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے بھی چار ڈراب دن میں تین مرتبہ استعمال کی جاتی ہے اور دونوں سائٹ کی اووریز کے اندر اگر سسٹوں اور سمپل سسٹوں جن کو پانی والی تھیلیاں کہا جاتا ہے لیکن اووریز کے اندر شدید قسم کا درد ہوتا ہے تو اس کے لیے کالوس انتس یہ 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے چار ڈراب دن میں تین مرتبہ یوز کی جاتے ہیں اور منسس سائیکل کے دوران اگر بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہو بار بار بلیڈنگ ہوتی ہو اور بہت ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہو اور کمر کے اندر اور ٹانوں کے اندر شدید قسم کا درد ہوتا ہو اور سات اووریز کے اندر سسٹ بن گئی ہو تو اس کے لیے سبائنہ 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اس کے چار ڈراب دن میں تین مرتبہ یوز کی جاتی ہیں اس کے لیے مزید معلومات کے لیے میرے چینل ہیپی لائف پھر ڈاکٹر شیل کے وزید کریں لائک کریں کمس کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں